بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اینیملز انفر میں تمام دیکھنے والے معزز احباب کو خشام دید میں ہوں خبیب حامد امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے تمام افراد بلکل خیر وافیت سے ہوں گے دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور تندرست رکھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ اور گوشت جن نسلوں سے حاصل کیا جاتا ہے ان کا زیادہ تر تعلق یورپین ممالک سے ہے یورپین کنٹریز میں کچھ نسلیں تو ایسی پائی جاتی ہیں جنہوں نے کامیابی کے جھنڈے پوری دنیا میں گارڈ رکھے ہیں پھر چاہے وہ نسل ڈیری فیلڈ سے تعلق رکھتی ہو یا پھر ایک بیف کیٹل ہو ان دونوں اقسام کی نسلوں میں یورپ سب سے اوپر ہے جیسے زیادہ مشہور اگر گائیوں کی نسلوں کی بات کریں تو ہول سٹین اور جرسی آ جاتی ہے اور اسی طرح اگر گوشت والی نسلوں کی بات کریں تو اینگس، ہیر فورڈ، لیموزین یا پھر شیرولیس جیسی بریڈز قابل ذکر ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی بریڈ کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کو شاید آپ نہ جانتے ہو یا پھر آپ نے نہ دیکھی ہو تو آئیے بینہ ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شیرولیس بریڈ ناظرین یہ ایک فرنچ پریڈ ہے جس کی شروعات مغربی وستی اور جنوب مشرقی فرانس سے ہوئی ہے اور جس کا تعلق فرانس کے قدیم صوبے شیرولیس سے ہے یہ نسل بنیادی طور پر کس طرح وجود میں آئی ہے اس بات کا ابھی تک پوری طرح علم نہیں ہے جن علاقوں کی ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں کے مویشیوں سے اس نسل کی شروعات ہوئی تھی کہانیوں کے مطابق یہ نسل ہزاروں سال پرانی ہے لیکن اسے سب سے پہلے فرانس میں سن 878 میں دیکھا گیا تھا لیکن یہ نسل فرانس کے بازاروں میں سولویں اور ستارویں صدی میں مشہور ہوئی تھی اس وقت اس نسل کو زیادہ تر دودھ گوشت اور وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا سن 1773 میں کلارڈ میتھیو نامی ایک فارمر نے اپنے کچھ سفید مویشی شیرولیس سوبے سے لاکر فرانس کے ایک سوبے نیئیور میں شفٹ کیے یہاں آ کر اس فارمر کے مویشی کافی تیزی سے پھیلنے لگ گئے ان کی بہت سپیڈ سے بڑتی تعداد کی وجہ سے پہلے ان مویشیوں کا نام نیوے میں سکیٹل رکھا گیا تھا جو بعد میں شیرولیس میں تبدیل ہو گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نسل پوری دنیا میں پھیل گئی تھی شروعات میں چھوٹے پہمانے پر اس نسل کے مویشیوں کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا جیسے برازیل میں سب سے پہلے 1950 میں شیرولیس نسل کے چار میلز اور چھے فی میلز کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا اسی طرح 1955 میں پانچ میلز اور گیارہ فی میلز کو ارجنٹینہ میں اسی سن میں ہی ساؤتھ افریقہ میں ایک نر اور تین ماداؤں کو اور 1956 میں تین نر اور پندرہ ماداؤں کو ساؤتھ افریقہ میں ایکسپورٹ کیا گیا تھا اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہ نسل پوری دنیا میں پھیل گئی اور 1964 میں 2500 کے قریب نر اور 1600 سے زیادہ گائیوں کو فرانس سے باہر دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا گیا تھا تاکہ اس نسل کی زیادہ سے زیادہ فارمنگ کی جا سکے ناظرین یہ تھی شیرولیس بریڈ کی کچھ مختصر سی ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان کی دکھنے میں عام طور پر یہ نسل سفید یا پھر کریم رنگت میں ہی پائی جاتی ہے ان کے ناک اور کان کا اندر والا حصہ گلابی پیلے کھر لمبا اور بڑا جسم درمیانے سائز کا چہرہ اور پتلے نوکدار سینگ اس نسل کی خاص پہچان ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب اس نسل میں لال اور کالے رنگت کے مویشی بھی دیکھے جاتے ہیں اس نسل کے مویشی درمیانے سائز سے لے کر بڑے سائز تک پائے جاتے ہیں اور اس نسل کو زیادہ تر فرانس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی گوشت حاصل کرنے کے لئے پالا جاتا ہے اگر اس نسل کے نر کی بات کریں تو نر کا جسم کافی بھاری بھرکم اور مسکلر ہوتا ہے اس نسل کے ایک جوان نر کا وزن ایک ہزار کلو گرام سے لے کر سولہ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے جبکہ اس کی ہائٹ ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس سینٹی میٹرز تک ہو سکتی ہے ان کی گلابی سکین پر سفید بال خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم شیرلیس بریڈ کی مادہ کی بات کریں تو اس کا وزن سات سو کلو گرام سے لے کر بارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ اس کی ہائٹ ایک سو پینٹس سے ایک سو چالیس سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے یہ مویشی بھاری بھرکم ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مضبوط اور سخت جان بھی ہوتے ہیں بریڈنگ ایج کی اگر ہم بات کریں تو شیرلیس نسل کا مویشی عام طور پر بارہ سے پندرہ ماہ کی عمر کو پہنچ کر مکمل طور پر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر ہم اس نسل کی دودھ کی عوصت پیداوار کے بارے میں بات کریں تو فرنچ فارمرز کا کہنا ہے کہ شیرلیس نسل کی گائے ایک لیکٹیشن میں سات سو سے آٹھ سو کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان کے دودھ میں چار سے پانچ پرسنٹ بٹر فیٹ پیائے جاتا ہے جو کہ کافی اچھا مانا جاتا ہے ناظرین شیرلیس بریڈ ایک کام دودھ دینے والی نسل ہے اسی وجہ سے اس نسل کو زیادہ تر گوشت حاصل کرنے کے لیے ہی پالا جاتا ہے اس نسل کی مادہ لگ بگ ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے اور نئے پیدا ہونے والے بچے کا وزن پچاس کلو گرام کے قریب ہوتا ہے پولسٹین کے بعد شیرلیس بریڈ فرانس کی دوسری سب سے مشہور نسل ہے دو ہزار چودہ کی ایک ریپورڈ کے مطابق فرانس میں شیرلیس بریڈ کے مویشیوں کی تعداد چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے جن میں گائیوں کی تعداد دس لاکھ پچاس ہزار کے قریب تھی چیک ریپبلک اور میکسیکو دو ایسے ملک ہیں جہاں اس نسل کی تعداد سب سے زیادہ ہے امریکہ میں اس نسل کو سب سے پہلے انیس سو چونتیس میں متعارف کروایا گیا تھا دنیا بھر میں اس وقت اٹھ سٹھ کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں اس نسل کی فارمنگ کافی وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے امریکہ اور برازیل میں اس نسل سے وہاں کی مقامی نسلوں کو کراس کروا کر بہترین نسلوں کو تیار کیا جا چکا ہے تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر سی ہسٹری اور تاریخ ایک فرنچ بریڈ شیرلیس کے بارے میں آخر میں میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایسی انفرمیٹیوز لاتے رہیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ